ہیلو گائزنگلز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں بیسک انگلیش گریمر لیسن میں جو کہ آپ کی خدمت میں آئیفیکشنر.com کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے ان لیسنز میں ہم برکل بیسک انگلیش گریمر سے شروع کریں گے اور انٹرمیڈیٹ لیول تک انگلیش گریمر کو سیکھیں گے تو سب سے پہلا جو لیسن ہے اس میں ہم بیسکلی ایک سینٹنس کے اندر جو ہے ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈڈورب اور پرو ناؤن کیا چیزیں ہوتی ہیں اس بارے میں جسکشن کریں گے تو اب شروع کرتے ہیں اپنا بیسک انگلیش گریمر کا لیسن سب سے پہلے جو ہے ایک سینٹنس جو ہے جملہ جو ہوتا ہے جساں ایک میں گانا گا رہا ہوں I am singing a song تو اس کے اندر بیسکلی ڈیفرنٹ اس کے حصے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا حصہ ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کا ناؤن تو جو ناؤن ہے وہ آپ کا جس سینٹنس کے اندر کوئی بھی پرسن پلیس یا تھنگ ہو وہ آپ کی سینٹنس کے اندر ناؤن ہوتی ہے پرسن جو ہے جسنا میں ایک پرسن ہوں آپ ایک پرسن ہیں اور آپ کا دوست ایک پرسن ہے وہ بندہ ایک پرسن ہے وہ بندی ایک پرسن ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پرسن ایک سے زیادہ ہیں تو یہ سب کے سب جب یوز ہوں گے یا ہم کوئی نام یوز کریں گے تو یہ آپ کا ناؤن ہوتا ہے سینٹنس میں تو I you he she they یا پھر آپ کوئی بھی نیمز یوز کرتے ہیں تو وہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے سینٹنس میں ہمیشہ ناؤن ہوں گے اس کے علاوہ پلیسز جساں کنٹریز کے نیم آپ کے شہروں کے نام آپ کے گاؤں کا نام یہ جب بھی ہم یوز کریں گے تو یہ بھی ناؤن ہوتا ہے I live in let's suppose ایشیا I live in ایشیا تو اس میں جو کانٹیننٹ ہے وہ آپ کا ناؤن ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو things ہوتی ہیں different مثلا living things and non-living things اس میں آپ کا let's suppose آ سکتی ہے billی کتہ پین بوک درخت different چیزیں جو بھی ہوں گی جب وہ ہم سینٹنس میں یوز کریں گے تو وہ ناؤن ہوتا ہے تو ابھی ہم اپنا سینٹنس شروع کرتے ہیں I میں ٹھیک ہے جی اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو جب ہم آگے سینٹنس کچھ پورا کریں گے let's suppose میں لکھتا ہوں I run میں ناؤن ہو گیا یہ ہمارا جو کہ ہم n سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمیشہ اب یہاں پہ run run میں کوئی کام کر رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں تو run جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس سینٹنس میں کیا چیز ہے warp تو warp جو ہوتی ہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں کوئی بھی ایکشن کر رہے ہوں تو وہ warp ہوتا ہے عام طور پہ warp دو قسم کی ہوتے ہیں آپ یاد رکھ لیں ایک ہوتے ہیں action verb اور ایک ہوتے ہیں non action verb ٹھیک ہے جی اب میں نے سینٹنس میں لکھا I run اب میں یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہوں تو یہ میرا action verb ہے ٹھیک ہے جی اور let's suppose اسی طرح میں لکھتا ہوں I sing یا let's suppose میں یہاں پہ I sing نہیں لکھتا میں لکھتا ہوں you sing تو یہاں پہ you جو ہے وہ noun ہے اور sing جو ہے وہ ہمارے پاس verb ہے noun کو ہم n سے represent کرتے ہیں اگر آپ books میں دیکھیں ڈکشنریز میں دیکھیں تو وہ یہ noun کو n سے represent کرتے ہیں اور verb کو v سے represent کرتے ہیں اسی طرح اگر میں کہوں I think دیکھیں اب میں کام تو کر رہا ہوں لیکن اس میں کوئی action یور آپ مجھے دیکھ نہیں سکرے تو یہ آپ کا non action verb ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ پس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس noun ہوتا ہے sentence میں اور دوسری چیز جو ہوتی ہے verb جو ہوتا ہے کام کر رہا ہے کرنا ہے کر رہا تھا کر نہ تھا دور رہا تھا دور نہ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو represent کر رہی ہوتی ہیں کام کر نے کو وہ discuss کریں گے ٹھیک جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ adverb کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ adverb جو ہے یہ verb کے اندر کچھ addition کر دیں تو وہ آپ کا adverb بن جاتا ہے let's suppose میں کہتا ہوں I run fast ٹھیک جی اب یہ جو ہے verb کے بارے میں fast کا word جو ہے وہ verb کے بارے میں یہ جو میرا verb ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں دھوڑتا ہوں اور کیسے دھوڑتا ہوں تیز دھوڑتا ہوں I walk slowly ٹھیک اور میں چلتا کیسے ہوں میں آہستہ چلتا ہوں تو adverb کو ہم ہمیشہ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس جملے میں noun جو ہے i run جو ہے verb ہے fast adverb اسی طرح آئے noun walk جو verb ہے اور اس کے بارے میں جو بتا رہا ہے وہ adverb ہے ٹھیک ٹھیک جو verb کے بارے میں آپ کو additional information دھی رہی ہو word اس کو ہم adverb کہتے ہیں اپنے sentence میں اسی تہاں ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو adjective ہے وہ کیا ہوتی ہے let's suppose میں کہتا ہوں کہ ایک dogs کی ریس ہو ری ہے اور میں کہتا ہوں پہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو ہے dog جو ہے وہ noun ہے runs جو ہے وہ verb ہے اور fast جو ہے وہ کیونکہ verb کے بائیں بتا رہے کہ کیسے دورتا ہے تیز دورتا ہے تو وہ ہمارا adverb ہے اسی طرح جب ہم noun کی کوئی صفت بیان کریں کوئی خصوصیت بیان کریں یا کوئی خامی بیان کریں یا اس کو specific کرنے کی کوشش کریں تو وہ پھر ہمارا جو word ہوتا ہے وہ ہوتا ہے adjective یعنی کہ the dog runs very fast لیکن کون سا کتہ جو اب میں اس خصوصیت بیان کر ہوں the brown dog تو اس میں جو brown ہے وہ آپ کا adjective ہے اور اس کو آپ present کرتے ہیں a d j کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا پاس آ گیا adjective اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ pronoun کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب let's suppose میں کہتا ہوں جان is my friend ٹھیک ہے جی اور آگے میں لکھتا ہوں کہ جان is a good boy ٹھیک ہے جان reads a lot sorry a lot اب دیکھیں میں بار بار یہاں پہ word جو ہے noun کو represent کر رہا ہوں جان 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 لکھنے کے بجائے میں اس سے پہلی دفعہ noun لکھوں گا جان is my friend اور آگے میں اس کی جگہ pronoun use کر لوں گا he ٹھیک ہے جی he is a good boy اور یہاں پہ بھی میں جان کی بجائے میں لکھ سکتا ہوں he reads a lot ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو اب ہم he کو represent کر رہے ہیں he کا word use کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہ ہے pronoun ٹھیک ہے جی ایک جب ہم special noun کے بارے میں بات کر رہے ہوں ایک sentence میں یا ایک paragraph میں یا پوری book میں تو ہم pronouns کو use کر سکتے ہیں he she it they you ٹھیک ہے جی یہ سارے آپ special noun کی قسم ہوتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں pronoun ٹھیک جی تو اب میں words میں دیکھتا ہوں کہ noun john is a noun ٹھیک ہے اور اسی طرح اب جو ہے pronoun جو ہے وہ he اور جہاں پہ ہم نے he use کیا ہے وہ noun ہے تو دوسروں اب ہم تھوڑی سی practice کریں گے میں کچھ sentences لکھوں گا اور آپ کو ان میں noun verb adverb adjective اور اگر تو pronoun ہو تو وہ بتانے ہوں گے تو اب ہم کے جی تو اس میں جو you ہے وہ کیا چیز ہے جی بھیک ٹھیک وہ noun ہے read جو ہے کیونکہ کام ہو رہا ہے وہ verb ہے اور slowly you read اب وہ verb کے بار میں بتا رہا ہے کہ تم پڑھتے ہو آہستہ پڑھتے ہو تو یہ ہمارے پاس آگیا adverb آگر 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 little جو ہے وہ کیا چیز ہے girl کیا چیز ہے sings کیا چیز ہے اور loudly little جو ہے girl ہے وہ ہمارے پاس noun ہے اور noun کے بارے میں جو word ہمیں information دے رہا ہے وہ آپ کا کیا ہے جی ہاں وہ آپ کا ہے adjective sings کوئی کام کر رہی ہے وہ گانا کر رہی ہے تو وہ ہمارے پاس آ گیا verb اور verb کے بارے میں جو additional information word دے رہے وہ ہے loudly تو یہاں پہ adverb کیا ہو گیا a d v اچھا جی اب ہم ایک اور جملہ لکھتے ہیں the red car drives smoothly جو لال گاڑی ہے وہ بڑا اچھا بڑی آرام سے چل لیتی ہے تو ہم مجھے بتائیں یہاں پہ noun کیا ہے جی پرکل ٹھیک noun جو ہے وہ ہمارے پاس car ہے اور verb کیا ہے ہمارے پاس پرکل ٹھیک drives جو ہے وہ ہمارے پاس verb ہے adverb کیا ہے جی drives smoothly ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس adverb آ گیا smoothly اور red جو آ گیا وہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ وہ noun کے بارے میں information دے رہا ہے صفت بیان کر رہا ہے تو ہماری adjective آ گیا تو guys and girls یہ ہمارے پاس basic پرکل basic english grammar ka lesson number one تھا جس میں ہم نے noun verb adverb adjective اور pronoun کو discuss کیا اور یہ جو lessons ہیں اس کے بارے میں آپ exercises ifactner.com پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات آپ نے دیکھنی ہو تو kindly ifactner.com پہ visit کریں kindly ہمارے channel کو subscribe کریں ملتے ہیں next lesson میں until then take care bye bye کریں